اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایمی ایس کی انٹریو میں جو سب انجنئر سے جو قویسٹن پوچھتے ہیں 2019 میں جو قویسٹن بھی پوچھتے وہ سب کے سب میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں گرینڈی سے آپ لوگ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج میں آپ لوگ کو یہ ویڈیو میں جو نالج شیئر کرنے والا ہوں یہ قویسٹن ہر ایک انٹریو میں پوچھے جا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور خاص کر ایمی ایس کی انٹریو میں یہ قویسٹن سب انجنئر سے لازمی طور پر پوچھتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور تک دیکھنا چلو سارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلا والا جو قویسٹن ہے وہ سلم ٹیسٹ کے حوالے سے ہے اور یہ قویسٹن میرے دوست سے ایمی ایس کی اسلام آباد میں جو سنٹر ہیں وہاں پر پچھلے سال پوچھے تھے کہ سلم ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں سلم ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم ایک اپریٹر استعمال کرتے ہیں اس کا سائز کتنی ہونی چاہیے سلم ٹیسٹ میں جو ہم سلم کون استعمال کرتے ہیں اس کی سائز کتنی ہوتی ہے یہ قویسٹن میرے دوست سے پوچھا تھا کہ سلم ٹیسٹ کے لیے جو ہم سلم کون استعمال کرتے ہیں اس کی ہائٹ اس کا اوپر والا ڈائیا اور نیچے والا ڈائیا کتنی ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا ڈائیا ترٹی سنٹی میٹر ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو انچوں میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس بارہ انچز ہوتی ہے ایک پوٹ اس کا ڈائیا ہوتا ہے ایک پوٹ اس کا ڈائیا یعنی بارہ انچز کا ہائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے نیچے والا اگر ہم بات کریں تو یہ ٹونٹی سنٹی میٹر کی ہوتی ہے ٹونٹی سنٹی میٹر کی نیچے والا ڈائیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایپی ایس سسٹم میں اگر ہم بات کرے تو یہ ہمارے پاس آٹھ انچ کی ہوتی ہے اوپر والا جو ڈائیا ہے یہ ہوتی ہے چار سنٹی میٹر کی یعنی کہ یعنی کہ ہمارے پاس ہی ہوتی ہے چار انچز کی سوری یہ ہمارے پاس چار انچز نہیں آ رہی یہ ہمارے پاس آ رہی ہے ٹین سنٹی میٹر کی آپ لوگ یہ کرے گے بڑی مشکل ہے اس کو یاد کس طرح کرنے چاہیے تو میں آپ لوگ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں جو آپ لوگوں سے ہمیشہ کے ہمیشہ میں بھی نہیں بھولے گی تو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹین ٹونٹی اور ٹرٹی اب آپ سوچ رہے ہو کہ ٹین کا مطلب کیا ہے ٹونٹی کا مطلب کیا ہے اور ٹرٹی کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹین اوپر والا جایا ٹونٹی نیچے والی ڈائیا اور ٹرٹی اس کی ہائٹ ہو گئی اتنی سی بات یہ ہو گئی اس لمٹس کے حوالے سے پہلا کوئسچن اس کے بعد دوسرا کوئسچن ہے کہ پس کلاس برک جو ہم استعمال کرتی ہیں وہ کتنی پرسنٹ پانی ابزارب کرتی ہے پر اس کے یہ ہمارے پاس اس میں پانی ہے اس میں ایک برک پڑا ہوا ہے ٹونٹی پور ہور اس کی ہو گئی ٹھیک ہے یہ کتنی پرسنٹ پانی ابزارب کرتی ہے پرسٹ کلاس برک ٹونٹی پرسنٹ سے زیادہ پانی ابزارب نہیں کرے گی ٹھیک ہے ٹونٹی پرسنٹ سے زیادہ پانی ابزارب نہیں کرے گی یہ پرسٹ کلاس کی ہو گئی دوسری بات سکنڈ کلاس کی یاد رکھنے کے لیے یہ تو MES میں پوچھا تھا یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں سے یہ پرسٹ کلاس برک والی کوئسچن پوچھے گی سیکنڈ اور ترڈ والے بھی یاد رکھنے چاہئے سیکنڈ کلاس کی ٹوانٹی ٹو پرسنٹ سے زیادہ پانی ایبزارب نہیں کرے گی اور ترڈ نمبر جو کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ترڈ کلاس بریک ٹوانٹی پائی پرسنٹ سے زیادہ پانی ایبزارب نہیں کرے گی اچھا اگر ہم اس کی سٹینٹ کی بات کریں تو پس کلاس بریک جو کہ کافی امپارٹن کوئیسٹن ہے کافی بار یہ کوئیسٹن ٹیسٹ میں بھی سکریننگ ٹیسٹ میں بھی آئے تھے پی ڈبلیو ڈی کے اور کے پی پی ایسٹی اور اس کے علاوہ پبلک سرویس کمیشن جو پنجاب کے وہاں پر بھی کافی زیادہ یہ کوئیسٹن ریپیٹ ہو گیا ہے کہ پس کلاس بریک کی سٹینٹ کتنی ہوتی ہے اس کی کرشنگ سٹینٹ کتنی ہوتی ہے تو یاد رکھیں اس کی کرشنگ سٹینٹ ون سیرو فائیف کیلو گرام پر سنٹی میٹر سکیر ہوتی ہے اسی طرح سیکنڈ کلاس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی سٹینٹ سیونٹی کیجی پائیس سنٹی میٹر سکیر ہوتی ہے اور سیونٹی سے تقام جو ہو گیا وہ ہمارے پاس ترٹ کلاس کے بریک کی ہو گیا یہ ہو گئی بریک کی ٹو قیسٹن جو جو قیسٹن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ریلیٹیڈ ہو وہاں بھی میں یہاں وہ بھی پڑھاؤں گا تاکہ شاید آپ لوگ کے کام آ جائے انٹرویو میں بعض اوقات تو اس کے ریلیٹیڈ بھی قیسٹن پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ترٹ کویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بریک ہے اس کا سائز کتنا ہوتا ہے بریک کا سائز کتنا ہوتی ہے ٹھیک ہے بریک کا سائز ہمارے پاس اپی ایس سسٹم میں نو انچ ضرور بھی فور فائنٹ فائف انچ ضرور بھی تری انچ ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ بریک کے اوپر جو یہ تکون شکل کے یا کپنی کا نام وغیرے لکھا ہو اسے کیسے کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس ہے پراگ تو یہ تھی بریک کا سائز ہو گیا اس کے علاوہ ترڈ نمبر جو کوئیسٹن ہے سوری پورٹ نمبر جو کوئیسٹن ہے وہ یہ آیا تھا کہ سٹریچر کیسے کہتے ہیں سٹریچر کیسے کہتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس بریک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ہے بریک یہ ایک وال ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ جائنٹ ہے اچھا یہ بریک ہو گیا اس میں ہمیں جو نظر آ رہے ہیں لینٹ وائز یہ ہمارے پاس ہے سٹریچر اور اگر ہم اسی طرح کا بریک لگا دیں یہ ہم جو پلین میں دیکھ رہے ہیں نا وہ یہ چیز ہے اور یہ جو ہم الیویشن میں دیکھ رہے ہیں وہ الیویشن ہے یہ ہمیں جو اسی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صرف اس کی ہیڈ نظر آئے گی جیسے کہ نان سے زائر ہے ہیڈ ہیڈر تو یہ ہمارے پاس ہیڈر ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا پورٹ اس کے ریلیٹڈ جو ایک کوئیشن ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم جو ہیڈر کہاں پر استعمال کرتے ہیں اور سٹریچر سٹریچر جو ہم استعمال کرتے ہیں سٹریچر وال ہو گیا اس کی بریک کتنی ہوتی ہے اور ہیڈر کی تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کی پتا ہوگا کہ بریک کا سائز کتنا ہے میں نے آپ لوگ کے اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے نائن فور فائنٹ پائپ ہیں تو تری انچ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو پور فائنٹ فائپ ہے ہمارے پاس یہ ٹھیک ہو گیا پور فائنٹ فائپ تو اس طرح اگر ہمیں استعمال کرے تو پور فائنٹ فائپ اور پور فائنٹ فائی یعنی کہ پوری بریت کے حساب سے ہم برک استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈبل وال میں ہو گیا یعنی کہ پوری ایک برک کے حساب سے ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ہیڈر اور سٹریچر میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آدھی انڈ کی ہوتی ہے یعنی کی پوری انڈ کی ہمارے پاس نو انچ ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس سائز ایک ہی برک ہے تو یہ ہمارے پاس فور فائنٹ پائپ انچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سنگل وال میں ہم استعمال کریں سنگل وال جو ہم بناتے ہیں وہاں پر ہم سٹریچر باند استعمال کرتے ہیں اس کی اس کی ویڈ ہوتی ہے فور فائنٹ پائپ کی اور ہیڈر کی ہمارے پاس ہوتی ہے نو انچز کی تو یہ ہو گیا ہیڈر اور سیچر اوکے کنگ کلوزر کے سکتے اور کوین کلوزر کے سکتے ہیں پر اس کے ہمارے پاس یہ بریک ہو گیا یہ ہم لوگوں نے یہاں پر اس طرح کارڈ دیا ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس یہ بریک ہو گیا آدھا اس سے ہم لوگوں نے کارڈ دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا queen closer لیکن queen closer سے یہ ظاہر ہے کہ یہ پورا break نہیں اس کو اگر ہم lengthwise اگر ہم اس کو lengthwise اگر ہم اس کو card دے یعنی کہ اس کی length پوری ہوگی اور اس کی جو width ہے یہ ہمارے پاس آدھی ہوگی تو یہ queen closer ہو گیا king closer کے دیکھتے ہیں king closer for example ہمارے پاس یہ break ہے اور اگر ہم نے اس طرح کا اگر card دیا یعنی کہ اس کو ہم نے remove کر دی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا king closer یہ ہمیں king closer ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ bed بھی ہے bed sorry اس طرح کا break ہے اور اسی طرح پہ اگر ہم لوگوں نے card دی تو یہ ہمارے پاس bet ہو گیا یعنی کہ اوپر والا remove کر دو اور یہ آدھا brick ہو گیا ہمارے پاس ہو گیا بت تو یہ ہو گئی technical term اس کے بعد جو question ہے وہ سیمن کے حوالے سے ہیں سیمن کے حوالے سے یہ question ہے اور یہ کافی بار یہ repeat ہو گیا ہے کہ سیمن جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں جو silika کی مقدار ہے میں وہ کتنی ہوتی ہے سیلی کا سیلی کا یعنی کہ سینڈ سینڈ آن زبان میں اس کو سینڈ کرتے ہوئی سے سیلی کا اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے تو یہ بیس ٹو پچیس پرسنٹ ہوتی ہے ٹیک ہو گیا اس کے علاوہ جو lime ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے سکسٹی ٹو سکسٹی پائی پرسنٹ ہوتی ہے آئرن ایکسائید ہوتی ہے وہ تری پرسنٹ ہوتی ہے ارورا ان گپتہ کے حساب سے اگر ہم بات کرے تو اس کے lime ہمارے پاس ہی سکسٹی ٹو پرسنٹ ہے اس کی جو average نکالی ہے اور اسی طرح اس کی جو silika کی ہے ہی ہمارے پاس ٹونٹی ٹو پرسنٹ ہی ہے اس کے علاوہ اس میں پیری ایک اکسائید بھی استعمال ہوتی ہے مینیشم اکسائید بھی استعمال ہوتی ہے الکلی بھی استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جو کاپی کوئیسٹن ہی بار بار ریپیٹ ہو گئے تو اس لئے میں نے یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ چھیئر کی